بارہ سال سے اسرائیل کے وزیر آزم کے عہدے پر قابض نیتن یاہو پر عذاب الہی کی شروعات ہو چکی ہے سامین اشاطر اسلام کیران شینل سے میں سارید خان کیرانوی السلام علیکم خبر تفسیر سے سنیں دراصل اسرائیل میں دو سال کے اندر چار مرتبہ الیکشن ہو چکے ہیں لیکن ہر بار کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہ ملنے کی وجہ سے سرکار بیچ میں ہی لٹک جاتی ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر نیتن یاہو اسرائیل کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھا اور ہو سکتا ہے کہ اپنی یہودی عوام کو خوش کرنے کے لیے ہی اس ظالم نے فلسطین کے معصوم بچوں پر بھی رحم نہیں کھایا لیکن اس مرتبہ اسرائیل کی آٹھ پارٹیوں نے جن میں ایک مسلم عرب اسلام پسند رام پارٹی بھی شامل ہے ان سب نے آپس میں اتحاد کر کے حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے اکہتر سارا نیتن یاہو لگتار بارہ سال سے وزیراعظم کے عہدے پر فائز تھا شاید اسرائیل کا یہ پہلا سب سے بڑا ظالم وزیراعظم رہا ہے اب جن آٹھ پارٹی نے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے ان میں اسرائیلی میڈیا پر چلنے والی تصاویر میں یائر لاپیٹ، نفتہ علی بینٹ اور عرب اسلام پسند رام پارٹی کے مسلم رہنما منصور ابباس کو مہایدے پر دستخد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اب انشاءاللہ اس نے حکومت پر دباؤ رہے گا کیونکہ اس حکومت میں فلسطینوں کی حمدد مسلم پارٹی بھی شامل ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں شکریہ جزا کرنا سامین ہر ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل اشاد اسلام کہہ رانا اور بھی سبسکرائب